پرمیش اس کی لیکن چیک یہ پوری آئکنی لیکن فراڑ کیا انہوں نے یہ اسی فوٹ ہے سو فوٹ موں گو آئے تھے بیس فوٹ کم کی انہوں نے اترہ زیادہ فراڑ کرتے ہیں آج کل دیکھ لیں آپ لوگ کسی سے کوئی چیز لیں تو لازمان لازمان چیک کریں اسلام علیکو فرنس میں نمی زیبراہیم آئی ہوپ یو آئر فرنس ابھی میں آیا ہوا ہوں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کے پنجرے بن رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہیں یہ پنجروں کے اندر آپ کو دکھاتا ہوں برٹس فغیرہ ہیں وہ ہم لوگ ان کے اندر چھوڑے گی ان کے لیے گھر بن رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مینط اور مضبوط پنجرے بنائے جا رہے ہیں اور ان کو پرندوں کو سب کو یہاں پر چھوڑا جائے گا پہلے بھی یہاں پر گیج تھے ان کے کافی زادے لیکن یہ اور بڑا رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر رکھے جائیں گے جو جو آپ کو بتاتا ہوں بینٹم ہیں بینٹم وائٹ بلیک اور سلور بلو یہ والے ہیں اور فی فیزنٹ ہیں اور سلور فیزنٹ ہیں رنگ نیک فیزنٹ ہیں اور موسکووی ڈک ہے خاکی کیمل ڈک ہے دیسی ڈک ہے لونگ نیک وائٹ ڈک ہے اور ٹرکی ہے مور ہے کافی اچھے چیزیں ہیں خرگوش ہے پیکوک ہے پیکوک تو بتا دیا آپ کو اور چکوریں ہیں چائنا چکور جو ہوتی ہے یہ کافی زیادے چیزیں جو ہیں وہ انکوبیٹر آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سے ہے جو نکلتا ہے بچے وہیں پہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں وہاں سے بڑے ہوگا پھر یہاں پہ بڑے جو ان کے پنجریں اس کے اندر پھر ٹرانسفر کر دی جاتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ تقریباً یہ عید کے یعنی رمضان شریف جب شروع ہوا تھا رمضان شریف کے شروع میں یہ کام شروع کیا تھا تو آج ہفتہ ہو گیا عید کو گزرے ہوئے تو ابھی تک یہ کام ہو رہا ہے تو آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت تھوڑا سی رہ گیا تقریباً ہنڈر میں سے سیونٹی فائف ایٹی پرسنٹ کام ہو چکا ہے تو چلیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں اور ان کی جو جالیاں لگ رہی ہیں کافی مضبوط ہے کہ کوئی چڑیا اور بلی وغیرہ یا پھر کوئی دوگی کیٹ وغیرہ ان کو کار نہ سکے چلیں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو میں جالی دکھاتا ہوں جالی کتنی موٹی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جالی ہے ساری یہ پورا اس کا بندل ہوتا ہے یہ مگوالی ہے تھوڑ یہ دیکھیں کافی موٹی جالی ہے یہ کافی مضبوط ہے یہ ہاتھ سے نہیں ٹیڑی ہو پا رہی تو یہ بلی جو ہے کیٹ وغیرہ وہ کیسے اسے سیٹ پر کرے گی اور اندر جائے گی یہ اس لیے اتنی موٹی جالی لگ رہی ہے کیونکہ اگر بلی وغیرہ کوئی تنگ کرتی ہے تو وہ ایزیلی اندر نہ جا سکے اور یہ بلی جالی جو اندر پارٹیشن ہو گئی پنجروں کے اندر گیج کے اندر یہ وہ پارٹیشن کے لیے یہ والا گول جو رول ہوتا ہے اس کا یہ وہ موٹی ہے لیکن یہ لگنی اندر ہے تو اس کا زیادہ مضبوطی کا ہوتا نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی مضبوط موٹی ہے کافی زیادہ مضبوط ہے یہ اور یہ دیکھیں اس کا بھی ایک بندل موٹی ہے تو یہ دیکھیں یہ بندل ہے تو یہ پنجرہ تیار ہو رہا ہے ساست کیا کہتے ہیں یہ مستری بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی لگی ہوئے ہیں ساست یہ جو ویلڈر ہیں وہ بھی لگی ہوئے ہیں تو کام ماشاءاللہ شروع ہوا ہے اول موسٹ ریڈی ہو چکے ہیں سیونٹی پائی پرسنٹ ڈیٹی پرسنٹ کام ہو چکے ہیں کچھ رہ گئے یہ والی جو مشین ہے یہ ویلڈنگ والی مشین ہے یہ بہت ہی اچھا کیا ہے انہوں نے یہ ایسی مشین نکال دی نہیں تو یہ بہت وزنی کافی بڑی مشین ہوتی تھی وہ دو یا تین بندے جو ہیں وہ اٹھا کے سیٹ پر کرتے تھے لیکن اس کا بہت فائدہ ہے ایک ہاتھ میں اٹھا کے جہاں مرضی لے جو یہ دیکھیں کافی زیادی یہ ہلکی ہے یہ ایزیلی اٹھائی جاتی ہے تو کافی زیادہ ووٹ کا اس کے اندر جانے کے پاور ہے تو یہ آرام سے یہ دیکھیں یہ والی کمپنی کی ہے یہ ایزیلی اٹھائی جا سکتی ہے تو اسے جہاں مرضی لے کے جا سکتے ہیں یہ مائنس پلس کا اس کی اپشن ہے یہ والی جہاں پہ اٹھا رہی ہے یعنی کہ تھنڈی گرم پجابی میں جو کہتے ہیں وہ ہے اور یہ دیکھیں اس کے والٹیج بغیرہ جہاں پہ لکھیوں میں سارے یہ والٹیج ہے سارے اس کے اور انہوں نے یہاں پہ ہدایات بغیرہ دیں ہیں کیونکہ مسئلہ نہ ہو وہ سارا دیکھنے کے لیے اور یہ گرنڈر رہے تھے کسے کہتے ہیں یہ پائی وغیرہ کاٹنے کے لیے سارا کام ماشاءاللہ شروع ہوا تھا ختم ہو گیا اوپر پینٹ بھی ہو گیا بس اوپر چدریں رہ گئی ہیں جیسے یہ ادھر چدریں لگائی ہیں ویسے ادھر بھی چدریں سارے لگیں گی تو کافی بڑا ماشاءاللہ یہ پنجرہ جو ہے تیار ہوا ہے ان کا تو یہاں پہ سارے یہ پرندے چھوڑے جائیں گے یہ دیکھیں یہ کچھ کام رہے گیا یہاں پہ بھی جالی اوپر لگے گی اس کو اچھے تھے کہ سب یہ لوز ہے اسے بہت زیادہ ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کرنے کے بعد پھر یہ لگے گی ابھی تو یہ سٹارٹ ہوئی ہے یہاں پہ یعنی کہ اس کی جو ہے فیٹنگ فیٹنگ ابھی صحیح طرح نہیں ہے فل فیٹنگ کریں گے اسے کھینچ کے تو فل ٹائٹ ہو جائے گی ہے تو یہ دیکھیں یہ سامنے سے اندر سے یہ سین ہے ایسے اچھا لگتا ہے یعنی کتنا خوبصورہ لگ رہا ہے ایسے تو یہاں پہ یہ پارٹیشن ہے چھوٹی سی وہاں پہ بھی جالی جو پارٹیشن کے لیے وہ دکھاتا ہوں وہ کیسی ہے وہاں پہ پارٹیشن یہ دیکھیں یہ پارٹیشن والی جالی جو ہے یہ لگ گئی ہے یہ پارٹیشن ہوئی ہے اندر تو یہاں سے دوسری سیڈ پہ چوزی ہوں گے پھر آگے پھر آگے پھر آگے ایسے کر کے ان کے ریک بنا دیئے گئے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر بھی ریک بنے گا یہاں پہ یہاں سے یہ جو لگا ہوا ہے آپ کو پلر نظر آ رہا ہے یہ تین پلر جو لگے ہوئے ہیں ان کے سینٹر میں یہ والی جالی لگے گی چھوٹی جو آپ کو میں نے بڑی کے ساتھ جو چھوٹی دکھائی وہ والی تو ایسے کر کے ان کے ریک بنائے جا رہے ہیں اور یہ دول لگایا جا رہے ہیں یہاں پہ اور ابھی ادھر جیسے یہ بڑی جالی لگی ہوئی جو آپ کو دکھائی تھی وہ والی پوری ادھر لگے گی پھر یہ پورا پنجرہ تیار ہو جائے گا اوپر روشنی کے لیے ایک سپیس چھوڑی ہوئی ہے ہوا تو باہر سے بھی آتی رہے گی لیکن روشنی کے لیے اوپر یہ سپیس چھوڑی ہوئی ہے کہ روشنی آتی رہے تو جب دھوپ ہوا کرے گی تو یہ سینٹ ہوا کرے گی اس کا اندر سے ایسی ہوا کرے گی اور ادھر اندر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی پارٹیشن کی ہوئی ہے یہاں پہ بھی وہ دوسری والی جالی لگی ہوئی ہے جو چھوٹی والی آپ کو جالی دکھائی ہے یہ دیکھیں ادھر بھی جالی لگی اس سے آگے پہ لگی اس سے آگے پہ لگے گی تو یہ ماشاءاللہ یہ اندر سے ایسا تیار ہوئے ہیں پینٹ وغیرہ بھی ہو گئے اور چدریں بھی لگ چکی ہیں اور ان کی روشنی کے لیے وہ سامنے لگ چکے روشنی سامنے سے بھی آتی لیکن ادھر سے بھی یعنی کہ اوپر سے جو تازہ ہوا ہے اوپر سے جو ہوا آتی وہ بھی آتی رہے گی یہ دیکھیں یہ دور ہے ابھی یہ جو جالی ہے یہ ویسی رکھی ہوئی یہاں پہ لگائی ہے تو اسے یہاں سے کٹو ہو گئی ہے کٹو ہونے کے بعد دور کے اوپر پروپر لگے گی اور ادھر سے یہ جو رہ گی ہے سپیس یہاں پہ بھی اچھے طریقے سے مستری وغیرہ جو ہیں وہ آئیں گے اور یہاں پہ سمٹ بجری وغیرہ جو بھی ہے وہ لگا کے کنکریٹ وغیرہ تو اسے بلکل مضبوط کر دیں گے ایسے سٹک ہو جائے گی بلکل یہ ایسے کہ ساری جالیاں وغیرہ جو ہیں وہ لگیں گی اور یہ ہماری جو پنجریاں وہ تیار ہو جائیں گے اس کے اندر ریک کتنے موقع بتاتا ہوں ایک یہ جس کے اندر میں کھڑا ہوں کافی بڑا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور ایک یہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچپا چھٹا یعنی کہ چھے جو ریک ہیں وہ بنیں گے ان کے اندر اگر ہم چاہیں تو اور بھی پارٹیشن کر سکتے ہیں یہ دور کے پاس سے کافی سپیس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے لے کے یہاں تک کافی سپیس ہے یہ ان کا میڈ ہے میڈ کے اندر سے ہم لوگ پھر پارٹیشن کر سکتے ہیں تو کافی سپیس ہے اس لیے کھلا ڈولا اچھے طریقے سے یہ بنایا ہوا ہے تاکہ پارٹیشن اور کرنیوں تو کر سکتے ہیں تو ایزیلی یہاں پر پرندے جو ہیں رہ سکتے ہیں ابھی تو یہ کام سٹارٹ ہوا ہے تو ابھی آہستہ آہستہ اور اس کے اندر خوبصورتی کے لیے کام اور بھی کریں گے اور خوبصورتی اس کے اندر ہوگی باہر سے فرنس ویو یہ آرہا ہے سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر جو کچھرا وغیرہ نظر آرہا آپ کو یہ سارا یہاں سے ریموف کر دیا جائے گا وہ کورنر سے شروع ہو رہا ہے اور یہ سارا یہاں پہ آ رہا ہے یہاں تک یہ سارا ان کے جو گیج ہیں وہ سارے بن رہے ہیں بہت ہی خوبصورت مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ جو کچھرا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہٹ جائے گا سارا اور باہر سے یہ ویو ہے اس کا جب تیار ہو جائے گا تب تو اور خوبصورت لگے گا اب بھی یہ ویو ہے پہلے بھی پنجرے بنے ہوئے تو شاید آپ کو دکھائیں ہو میں نے کافی دفعہ دکھائیں تو یہ بھی بن رہے ہیں جب اول موس بلکل ریڈی ہو گیا پھر آپ کو دکھاؤں گا تب کتنا خوبصورت لگے گا یہ جالی ہی ویسی ہم نے چیک کی ہے پرمیش اس کی لیکن یعنی چیک ہے پوری آئیکن ہی لیکن فراد کیا انہوں نے یہ اسی فوٹ ہے سو فوٹ موگائی تھے بیس فوٹ کم کی انہوں نے اتنا زیادہ فراد کرتے ہیں آج کل دیکھ لیں آپ لوگ کسی سے کوئی چیز لیں تو لازمان لازمان چیک کریں یہ دیکھیں اب اتنا انہوں نے فراد کی ہے بیس فوٹ کا فراد کی ہے بیچے بیس فوٹ کم تھی جی علی بھائی کتنی کم تھی سو فوٹ آئی تھی نا اب یہ ویلی کرنے لگے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ کتنی ہے یہ پنجروں کے لیے جمع ہو گئی تھی اب اسے دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی جالی سام نے پڑھی ہوئی ہے یہ والی جالی اور پیچھے جہاں پر بھائی ہیں وہاں سے چروع کی ہے تو ساٹھ فوٹ ہوگی ہے اور آگے ہب یہ آگے لیں اسے اب دوبارہ پھر اس کی وہاں تک اس کی نشانی لگائی ہوئی گئے وہ پوری اب کرنی دیکھنے ہیں کہ سو فوٹ ہے کیونکہ وہ والی تو کم ہوگی تھی وہ جو پڑھی ہوئی ہے بڑی والی یہ بہت زیادہ کام ہوئی تھی یہ اسی فوٹ ہوئی تھی یعنی کہ بیس فوٹ بیچ میں سے کام ہے بہت زیادہ کام دی انہوں نے اب یہ بہت زیادہ کام دی انہوں نے شروع کر دی انہوں نے پمیش کرنا یعنی کہ اس کو ناپلیں ہی کتنی ہوتی ہے یہ کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انہوں نے مطابق دلالہ اسے سوٹ دیتے ہیں یہ پمیش ہے کے کیتے ساتھ پھر پوری جاری ہے زیادہ کو دی جاری ہے اس پچھے دیس فورت زیادہ ہے زیادہ ہے پیچھے بہت زیادہ پورا ہے اصف طرح ہے ، زیادہ کام کے لیے جاری ہے پورا ہے یہ کام ہے الایا چاہHe burial альное ہے بس وہ کام ہے اس پچھے پڑ Lorenzo پ Евیک grain پچھے پڑے ہیں گھر پرے تھے پچھے لیے یہ کا بہت زیادہ�� Nin vadبیا ہے آپ کا فائدہ مند بات ہے کبھنے کے لیے صاربRL Charlie آپ خود دیکھیں کہ کتنی کم ہے اب دیکھا وہ جالی جو تھی بڑی والی وہ علی بھائی نے کہا کے پمیش کرتے ہیں بڑے بھائی نے کہا پمیش کر لو اس کی کتنی ہوتی ہے تو وہ کی تو بیچ میں سے وہ ٹونٹی فوٹ یعنی کہ بیس فوٹ کم ہوگی تو اسی فوٹ نکلی ہے وہ یعنی کہ بیس فوٹ ٹونوں نے زیادہ پیسے لیے ہیں دو نمبری کی ہے دیکھیں لوگ ایسے فروڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ فروڈ سے بچیں سو فرینڈز پنجرے جو ہیں جو تیار ہو رہے ہیں ان کے گیج وہ آپ کو دکھا دیئے ویڈیو سورے سے لمبی ہو گئی ہے تو کل انشاءاللہ کل میں آپ کو یہ سارے جو پرندے یہاں پر رکھنے ہیں وہ سارے میں کل والے ویڈیو میں آپ کو لازمی دکھاؤں گا کہ کون کون سے جو پرندے ہیں وہ یہاں پر رکھنے ہیں ابھی پارٹ 1 نہیں ہے پارٹ 2 آپ کو دکھاؤں گا اور تیسرا پارٹ جو ہے وہ کافی دیر بعد ہے میں آپ کو بتا دوں گا یہ تیسرا پارٹ ہے اس کا یعنی کہ جب پنجرہ تیار ہو جائے گا جب بچے چھوڑے جائیں گے کافی بڑے ہو جائیں تب چھوڑتے ہیں ہم لوگ تو کل کی ویڈیو وہ دکھاؤں گا آپ کو پرندے جو یہاں پر چھوڑنے ہیں جو جو نام آپ کو بتائیں وہ سارے پرندے جو ہیں وہ میں آپ کو کل دکھاؤں گا تو چلیں ابھی کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا امیاد رکھیں اللہ حافظ